اگر سبق دیکھئے بھئی اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ لیکن اس سے پہلے گزشتہ جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں روزانہ اس کو دہرا رہے ہیں جو جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں جو جو چیزیں میں کہوں جو باتیں آئیں ان کو روزانہ دہرانا ہے جیسے ابواب السرف آپ روزانہ دہراتے تھے شروع سے ٹھیک ہے ہاں تو آپ خود کہیں گے کہ ہمیں تو علم السیغہ تقریباً زبانی ہی یاد ہو گئی ہے جو جو باتیں ہیں اور محنت ذرا بھی نہیں لگتی کیونکہ آپ نے کل کا سبق یاد کیا ہوا ہے اس کو آج پھر دہرا لو پھر اگلے دن پھر دہرا لو پھر اسے اگلے دن پھر دہراتے جاؤ دیکھو محنت ذرا بھی نہیں لگے گی بس اس کو دہرانا پڑے گا اور وقت بھی کم سے کم ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے پہلے دن اگر سناتے ہوئے پانچ منٹ لگے تھے تو اس سے اگلے دن صرف تین چار منٹ لگیں گے اس سے اگلے دن وہی سبق پہ دو تین منٹ لگیں گے کیونکہ آپ کی رفتار بڑھتی جائے گی ازبار ہوتے جائیں گے تو لہٰذا پہلے بھئی وہ نون سقیلہ کی کوئی ایک آدھی گردان مجھے سنا دے بھئی ہاں آپ یوں کیجئے نہی کی گردان سنا دیں بھئی نون سقیلہ کے ساتھ شابش شابش بہترین بھئی جی اب آپ سنائیے بھئی امر سے سنا دیجئے نون سقیلہ بھئی یہ روز دہراتے مجھے یہ بتاؤ نہیں دہراتے یہ دہراتے روز دہراؤ بھئی روز دہراؤ بھئی نشان لگاؤ اپنے کاپی میں کہ یہ گردان روز سنانی ہے یہ ولی یہ ولی یہ ولی تاکہ کتاب میں ڈھونڈنا نا پڑے کیا سنانا ہے اور کیا نہیں سنانا وہ کاپی میں نشان لگئے ہوں بس اچھا جی وہ اوزان سناؤ بھئی صفت مشبہ کے نہیں دہراتے روز پھر کیوں وہ اٹکتے ہو پھر کیوں وہ اٹکتے ہو روز سنانے کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری کو دور کرو جہاں اٹک رہے ہو اس کو پچاس دفعہ پھر پڑھ لو شجاہ ان سے زبان اٹک رہی ہے شجاہ ان اکشان اچھا حبلہ حمرہ بار بار پڑھو اس کو بار بار پڑھو خوب یاد کرو آگے دیکھئے بھئی ہاں اب گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیں بھئی پھر اگلا سبق پڑھتے ہیں گزشتہ سبق میں آپ نے اسم اعلیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم اعلیٰ جو ہے وہ جو اعلیٰ صدور فعل پر دلالت کرتا ہے یعنی جس کے در یہ کوئی کام کیا جائے اس اعلیٰ پر جو دلالت کرے اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ اور اس کا وزن آپ نے پڑھا مفعلن مفعلتن اور مفعالن کے وزن پر آتے ہیں اور آپ نے اب واب السخف میں پڑھا تھا کہ مفعلن جو ہے اعلیٰ صغرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے مفعلتن آلہ وسطہ کے لئے اور مفعالن آلہ کوبرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اسم اعلیٰ کبھی کبھار فاعل وزن پر بھی آتا ہے یہ انہوں نے آپ کو نئی بات بتلائی کہ فاعل وزن پر بھی اسم اعلیٰ آتا ہے جیسے خاتم مہر لگانے کا آلہ اور عالم جاننے کا آلہ لیکن پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اس قسم کے اندر یہ جو فاعل وزن پر آئے ہیں اسم اعلیٰ ان میں معنی اسمی غالب آگئے ہیں لہٰذا اب وہ اشتقاقی معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہر جگہ پر لہٰذا ہر وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے اس کو خاتم نہیں کہیں گے خاتم وہ مخصوص چیز جو کس کے لئے بنی ہے مہر لگانے کے لئے اسی کو کہیں گے اور اسی طرح عالم ہر وہ چیز جس کے ذریعے جانا جائے اس کو عالم نہیں کہیں گے بلکہ یہ جو جہان ہے صرف اسی کو کیا کہتے ہیں عالم اور عالم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں کس کی پہچان ہوتی ہے خالق کی خالق کے کوئی بنانے والی ذات ہے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر اس کے بعد آپ نے ظرف کے بارے میں پڑا تھا ظرف کہ ظرف وہ ہے جو کسی فیل کے کرنے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے اور پھر ضابطہ بھی انہوں نے ذکر کیا تھا جو ہم ابواب الصرف میں یاد کر چکے کہ ظرف ایفعل مفعل است الا زناقص اے کمال و از غیر ایفعل مفعل است الا زابواب مثال تو یہ شعر ہر صرفی کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے ہر وقت کیونکہ ایک ذابطہ ہے اور یہ پھر ذہن میں نہیں رہتا کہ کہاں کس طرح کرنا ہے لیکن جب یہ شعر ہوگا اور یہ شعر ایسا ازبر ہو کہ کہیں چلتے چلتے سال بعد دس سال بعد بھی کوئی پوچھے فوراً ظرف کا قائدہ پوچھے آپ فوراً یہ شعر سنا دیں کہ ظرف ایفعل مفعل است الا زناقص اے کمال و از غیر ایفعل مفعل است الا زابواب مثال اور اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کافی عرصہ ہو گیا میں نے دیکھا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سرف اچھی طرح نہیں آتی بھئی یہ تو ذابطہ ہر سرفی کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے جیسے وہ شعر آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے جس میں ہفت اقسام کا ذکر ہے صحیح استو مثال استو مضعف لفیف و ناقص و محمود و اجوا تو جیسے وہ شعر ہر وقت ہر سرفی کو یاد ہونا چاہیے تو اس شعر میں ذابطہ ذکر ہو گیا کہ یفعیل مزارے جو ہوگا اس کا ظرف بھی مقصور العین آئے گا سوائے کس کے ناقص اے کمال کمال نام ہے اے کمال یا اے کامل اے کامل اے کامل طالب علم اے بہترین کامل سرفی طالب علم ذرفی یفعیل کیا ہے مفعیل ہے اللہ ذا ناقص سوائے کس کے ناقص سے و از غیر یفعیل مفعل از ابواب مثال اور غیر یفعیل یفعیل کے علاوہ جو مزارے ہے یعنی یفعل اور یفعل چاہے مفتوح العین ہو یا مضموم العین وہاں سے ذرف مفعل آتا ہے عین کے فتحہ کے ساتھ سوائے کس کے مثال کہ مثال سے ہمیشہ مقصور العین ہی آئے گا اور ناقص سے ہمیشہ مفتوح ظرف یفعیل مفعیل یفعیل کا ظرف مفعیل آئے گا سوائے کس کے ناقص کے معلوم اس سے کبھی بھی مفعیل نہیں ہمیشہ مفعیل اور غیر یفعیل سے مفعیل آئے گا سوائے کس کے مثال کہ وہاں کبھی مفعیل نہیں آئے گا وہاں ہمیشہ کیا آئے گا مفعیل آئے گا اور شیر کے اندر ناقص اور مثال کا ذکر آ گیا اتنا پتہ چل گیا کہ ناقص اور مثال میں یہ ذابطہ کچھ مختلف ہے تو اب بغیر سوچی بھی آپ یاد رکھ سکتے اور مثال کا پہلا حرف ہے میم اور اس کے نیچے ہے زیر معلوم ہوں مثال کہ ظرف میں عین پر ہمیشہ زیر آئے گی کسرہ آئے گا اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ ظرف جو ہے جو وقت پر دلالت کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں اور جو جگہ پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آپ کو کچھ اور بھی قیمتی باتیں بتلائی بھئی ان باتوں کو بھی روزانہ دہرائی کرو جو جو نئی بات آئے روزانہ اس کو دہرائیں بھئی انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار ظرف مفعولت وزن پر بھی آ دیاتا ہے یعنی مین بھی مضموم اور عین بھی مضموم مقصور العین ہوتا ہے لیکن ظرف مقصور العین آ جاتا ہے جیسے مسجد منسق مطلع مشرق مغرب اور مجزر یہ مثالیں بھی آپ کو ساتھ یاد ہونی چاہیئے اور یہ سارے میں نے بتایا باب نصارہ سے ہیں ذابطے کے مطابق عین پر فتحہ ہونا چاہیے لیکن سب میں عین کے نیچے کسرہ ہے اور پھر اس میں انہوں نے آپ کو حاشیہ مقیمتی بات بتلائی کہ یہ جو ہیں یہ اسم بن چکے ہیں کیا ہیں ان میں ظرف والا معنی اشتقاقی معنی ملحوظ نہیں مسجد کا معنی تو اگر ظرف کا معنی ترجمہ کریں تو مسجد کا معنی کیا ہوا سجدہ کرنے کی جگہ تو اس کا یہ مطلب سورت سمجھ میں آرہی ہے تو معلوم ہوا ان میں آپ اشتقاقی معنی ملحوظ نہیں جہاں بھی آپ سجدہ کریں یا نماز پڑھیں اس کو مسجد تو کہیں گے قانون کے مطابق لیکن مسجد نہیں کہیں گے پھر انہوں نے ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلائی مفعلت وزن کے بارے میں مفعلت وزن اس چیز کے لئے آتا ہے جہاں پر کوئی چیز بکسرت ہو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز بکسرت ہو جیسے مقبرت قبرستان کو مقبرہ کہتے ہیں جہاں قبریں بکسرت ہوتی ہیں کسرت کے ساتھ اور اسی طرح مفعلت ہے یہ اس جگہ کو اس جنگل کو کہتے ہیں جہاں شیر بکسرت ہوں پھر اسی طرح ایک اور فائدہ انہوں نے ذکر کیا کہ فعالہ وزن جو ہے فعالہ وزن کا قیمتی نکتہ کہ فعالہ وزن جو ہے یہ اس چیز کے لئے آتا ہے جو کوئی فیل کرتے ہوئے گرے جو فیل کرتے ہوئے جو چیز گرے وہ کیا ہے اس کے لئے فعالہ بزن استعمال ہوتا ہے جیسے غسل کرتے ہوئے جو پانی نیچے گرہ اسے غسالہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی آپ غسل کر رہے ہیں وہ جو پانی استعمال شدہ آپ کے بدن سے بہ کر نیچے آ گیا جمع ہو گیا یہ سارا کیا ہے غسالہ غسالہ بات سمجھ میں آرہی ہے نیچے گرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی جو ادھر گر رہا ہے وہ اس کو غسالہ کہیں گے نہیں جس سے آپ نے غسل کیا وہ آپ کا مائے مستعمل جو ہے وہ جو نیچے جمع ہوا وہ کیا ہے غسالہ ہے اور اسی طرح کناسہ جھاڑو دیتے وقت جو چیز اکٹھی ہو نیچے گرے یعنی وہ جو کوڑا ہے جھاڑو دیتے وقت جو کوڑا اکٹھا ہوا وہ کیا ہے کناسہ ہے دیکھو تو فعالہ بزن اس کے لئے استعمال ہوا یہاں تک بات ساری اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اچھا اب دیکھئے آگے سبق کہتے ہیں فائدہ جی فائدہ کے عنوان سے مختلف چھوٹی چھوٹی قیمتی باتیں ذکر کر رہے ہیں نزدے کوفیاں مستر ہم از مشتقات فیلس بھئی یہ بات پہلے گزر چکی کہ بسرہ والوں کا مذہب پیچھے بیان ہوا تھا جب دوسری فصل شروع ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا فصل دوم در بیان اسماء مشتق شش اسم فیل مشتق میشون چھ اسم فیل سے مشتق ہوتے ہیں اور یہ کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے بسرہ والوں کا اور بسرہ والوں کے نزدیک اصل ہے مصدر اور مصدر سے بنتا ہے فیل ماضی اور فیل ماضی سے بنتا ہے فیل مزارے اور فیل مزارے سے پھر آگے سارے اسم بنتے ہیں تو فیل سے گویا چھ اسم بن گئے مشتق میں مشتق نہیں شامل کیونکہ مشتق منہو ہے اس سے اشتق ہوتا ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے لیکن کوفہ والوں کا مذہب یہ ہے کہ فیل ہی اصل ہے اور مصدر بھی مشتق ہوتا ہے فیل سے یعنی زربن زربا سے بنا ہے تو کوفہ والوں کے نزدیک وہ اسما جو مشتق ہوتے ہیں وہ ساتھ ہو گئے مصدر بھی شامل ہو گیا بات سمجھ میں آرہی ہے اس میں فائل اس میں مفعول اس میں تفضیل صفت مشبہ اس میں آلہ اور اس میں زر اور مصدر بھی شامل ہو گیا تو یہ ساتھ ہو گئے کوفہ والوں کے نزدیک دیکھئے بھئی عبارت فائدہ نزد کوفیاں مصدر ہم از مشتق قیفل کوفہ والوں کے نزدیک کوفہ والے یعنی کوفہ کے جو علماء صرف و نحو ہیں بڑے علماء ان کے نزدیک نزدے کوفیاں کوفہ والوں کے نزدیک مصدر ہم ہم کس لئے آتا ہے بھی مصدر ہم از مشتق کے فیل مصدر بھی فیل کے مشتق میں سے ہے ایشان اسمائی مشتق ہفت میں گوین وہ جو ہیں اسمائی مشتق سات کہتے ہیں سات بتلاتے ہیں کہ اسمائی مشتق کتنے ہیں سات ہیں و تحقیق حق دری باب در فصل افادات خواہد آمد اور تحقیق حق یعنی صحیح تحقیق درست تحقیق دری باب اس باب میں در فصل افادات خواہد آمد افادات کی فصل میں آ جائے گی مصنف کیا کریں گے اس کے بارے میں بحث کریں گے دلائل وغیرہ ذکر کریں گے تو وہاں پوری تحقیق کریں گے فصل افادات ایک فصل ہے اس کا نام ہی کیا رکھا ہے افادات افادہ کا کیا معنی افاد یفیدو افادتن دوسرے کو فائدہ دینا باوی فال ہے تو اسی افادہ کی جمع افادات فصل افادات میں آ جائے گی یعنی اس میں کچھ قیمتی فائدے ذکر کریں گے اب دیکھو دو مذہب آگئے ایک کوفہ والوں کا ایک بسرہ والوں کا کوفہ والے کیا کہتے ہیں اصل فیل ہے بسرہ والے کیا کہتے ہیں اصل مصدر ہے تو لہٰذا کس کا مذہب حق ہے بعض علماء نے ایک مذہب کو ترجیح دی ہے اب مصنف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جو صحیح تحقیق ہے وہ آگے اس باب میں فصل افادات آئے گی وہاں پر میں بیان کروں گا کہ کس کا مذہب صحیح ہے کوفہ والوں کا یہ معنی ہے وَتَحقیقِ حَق دری باب در فصل افادات خواہد آمد وَتَحقیقِ حَق اور حق تحقیق جو ہے یعنی درست اور صحیح تحقیق دری باب اس باب میں در فصل افادات خواہد آمد افادات کی فصل میں آ جائے گی صحیح تحقیق اس باب میں کہاں پر آ جائے گی فصل افادات میں یاد رکھئے یہ جو آیا دری باب صحیح تحقیق اسی باب میں اس سے مراد یہ باب نہیں مراد کیونکہ اس باب کے اندر یہ فصل نہیں آ رہی مراد یہ ہے دری اس باب سے مراد ہے یہ مسئلہ اس باب سے کیا مراد ہے یہ مسئلہ یعنی صحیح تحقیق اس باب میں کس باب میں اس مسئلے میں کہ فعل مستر سے مشتق ہے مستر فعل سے مشتق یہ والا جو باب ہے یہ والا جو مسئلہ ہے اس میں اس کی صحیح تحقیق در فصل افادات خواہدامت کہا جائے گی افادات کی فصل میں آ جائے گی یہ آگے جا کر مصنف ذکر کریں گے افادات کی فصل تو اس باب کے اندر کوئی افادات والی فصل نہیں آ رہی تو دری باب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس باب میں افادات کی فصل آ رہی ہے بلکہ دری باب سے کیا مراد ہے یہ والا مسئلہ مراد ہے دوبارہ دیکھئے و تحقیق حق درین باب در فصل افادات خواہد آمد اور صحیح تحقیق درست تحقیق حق کا معنی صحیح درست و تحقیق حق اور درست تحقیق درین باب اس مسئلے میں در فصل افادات خواہد آمد وہ افادات کی فصل میں آ جائے گی تو درین باب سے کیا مراد ہے یہولا مسئلہ اوزانِ مصدرِ سلاسِ مجرد قاعدہِ منظبتہ ندارت اب مسدر کے اوزان کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ جو سلاسی مجرد ہے زرب اے ازریبو زربن نصرہِ انصرہ نصران اور آگے فتح افتحو فتحن تو یہ جو فتحن زربن اور سمعن وغیرہ جو مسادر ہیں یہ صرف یہی ایک تو یہ فعل وزن آ رہا ہے نا صرف یہی وزن نہیں ہے بہت سے اوزان ہیں جو آگے نظم آ رہی ہے اس میں کوئی چوالیس اوزان ذکر کریں گے سلاسی مجرد کے کس کے؟ سلاسی مجرد کے چوالیس اوزان مصدر چوالیس قسم کے آتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں گے کوئی ذابطہ نہیں ہے کہ مزارے پہ عین کے نیچے کسرا ہو تو مصدر یہ آئے گا یا یہ آئے گا یا یہ آئے گا اس طرح کا کوئی ذابطہ نہیں یا ماضی کے عین کے نیچے زیر ہو تو مصدر اس طرح کا آئے گا نہیں علماء نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی ذابطہ نہیں اب بن پایا کیونکہ وہ ذابطے کے تحت آتے ہی نہیں بس عربوں سے جیسے سنا ہے عرب زربا یا دریبو سے زربن بولتے ہیں سورة سمجھ میں آ رہی ہے کسی اور باپ سے زربن بھی بولتے ہیں کسی اور باپ سے کوئی اور وزن بھی آتا ہوگا جیسے تو اس طرح مختلف آوزان جمع کیے ہیں کہ سلاسی مجرد سے یہ یہ والے وزن پر مصدر آتے ہیں لیکن کوئی ذابطہ نہیں کہ آپ اس ذابطے کے مطابق آوزان نکال سکیں ایسا نہیں ان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا ہاں سلاسی مجرد کے علاوہ جو باب ہیں ان کے اوزان مقرر ہیں اکرم یکرم اکرام افعال دیکھا جو بھی اس باب سے آئے گا وہ افعال پر آئے گا اسی طرح قاتل یقاتلو مقاتلتا مفاعل آئے گا یقیتال انفعال بھی آئے گا تو بعض سے ایک یا دو اور مصدر بھی ہیں تو اسی طرح سلاسی مجرد سے مصدر کے اوزان مقرر نہیں لیکن سلاسی مجرد کے علاوہ جو ہیں سلاسی مزید فی ربعی مجرد ربعی مزید فی ان سے ساروں کے مصادر کے اوزان مقرر ہیں چنانچہ آپ بھی پڑھتے ہیں سلاسی مزید فی میں پہلا بات کیا ہے بابے افعال دیکھا اس کا مصدر افعال وزن پر آتا ہے دوسرے باب کا کیا نام بابے تفعیل اس کا مصدر تفعیل وزن پر آتا ہے تیسرے باب کا کیا نام مفاعلہ دیکھو وہاں سے مفاعلہ وزن پر آتا ہی دیکھو یہ مصادر ان کے مقرر ہیں جو بھی سیغہ آئے گا وہ اسی وزن پر اس کا مصدر آئے گا تو سلاسی مجرد کے سے تو مصدر کے اوزان مقرر نہیں لیکن سلاسی مزید فی ربعی مجرد اور ربعی مزید فی سے اوزان مقرر ہیں بھئی یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اوزان مصدر سلاسی مجرد سلاسی مجرد کے مصدر کے اوزان قاعدہ منضبطہ ندارند منضبطہ جس کو زبد کیا ہو علماء نے یعنی علماء نے یہ زابطے کیسے نکالے علماء نے حربی زبان میں خوب غور کیا بھئی انہوں نے عمریں گزار دیں اسی کام کے اندر اور پھر ان سے نکالتے گئے کہ اس باب سے مصدر ہمیشہ یہ والا آتا ہے اس باب سے ہمیشہ مصدر یہ آتا ہے تو ساری چیزیں علماء نے غور و فکر کے بعد جمع کی ہیں یہ علم سرف کا وجود پہلے نہیں تھا علم نحو کا وجود پہلے نہیں تھا یہ علماء اسلام نے ان کو بنایا بھئی ان علوم کو اور ایسے ایسے زابطے بنا دیئے کہ یوں لگتا ہے زابطے پہلے تھے سیغے بعد میں بنے ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے پہلے زابطے ہیں اس کے بعد پھر سیغے بنتے جا رہے ہیں زابطوں کے مطابق حالانکہ ایسا نہیں سیغے سارے پہلے سے موجود ہیں عرب بولا کرتے تھے ان کی زبان عربی تھی لیکن زابطے علماء نے غور کر کر کہ ایسے بنا دیئے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ زبان ان زابطوں کو دیکھ کر بنائی گئی ہے تو سلاسی مجرد جو ہیں ان میں غور کیا لیکن ان کے لئے کوئی قائدہ زبط نہ کر سکے ان میں کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں کسی سے مستر کچھ آ رہا ہے کسی سے مستر کچھ آ رہا ہے تو کوئی قائدہ وہ بنا نہ سکے یہی ذکر کر رہے ہیں کوئی قائدہ زبط نہ کر سکے یعنی یوں کہیں مرتب نہ کر سکے یعنی مقرر نہ کر سکے جو لفظ آپ کو بہتر لگے زبط نہ کر سکے یعنی مرتب نہ کر سکے یا مقرر نہ کر سکے یا اردو میں بھی زبط ہی استعمال ہو جاتا ہے زبط نہ کر سکے تو کہتے ہیں اوزانِ مسترِ سلاسی مجرد قائدہِ منضبطہ ندارت سلاسی مجرد کے مستر کے اوزان وہ کوئی مقررہ قائدہ نہیں رکھتے یعنی ان کا کوئی مقررہ قائدہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں اس طرح بنا سکتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے وَأَزْغَیْرِ آن اور اس کے علاوہ یعنی سلاسی مجرد کے علاوہ وزنِ مقررہ کوئی وزان مقرر ہے جیسے میں نے ابھی بتایا بابِ فعال بابِ تفعیل بابِ مفعلہ بابِ دہرجہ سارے اوزان مقرر ہیں تو کہتے ہیں وَأَزْغَیْرِ آن وزنِ مقررہ از چنانچہ خواہد آمد لیکن اس کے علاوہ یعنی سلاسی مجرد کے علاوہ وزن مقرر ہے چنانچہ خواہد آمد جیسا کہ آ جائے گا جیسا کہ آگے خود اوزان ذکر کر دیں گے کہ بابِ افعال سے افعال آتا ہے بابِ تفعیل سے تفعیل آتا ہے وغیرہ جنابِ استازی مولوی سید محمد صاحب اب اپنے استاد کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جنابِ استازی استازی یہ یا متقلم کے لئے ہے عربی میں عربی یہ کتاب میں کبھی عربی جیسا انداز چلانے لگتے ہیں کبھی فارسی تو یہ یا عربی میں متقلم کے لئے استعمال ہوتی ہے غلامی کیا معنی ہوتا ہے میرا غلام یہاں بھی استازی میرے استاز جنابِ استازی مولوی سید محمد صاحب کہ جناب میرے استاز مولوی سید محمد صاحب اعلاللہ درجاتی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے لئے دعا کر دی اکثر اوزانِ مسادرِ سلاسی مجرد را بوضعِ نظم فرمودہ اند انہوں نے اکثر اوزانِ مسادرِ سلاسی مجرد را ان کو سلاسی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان کو را بوضعِ نظم فرمودہ اند وضع کسے کہتے ہیں طریقہ را بوضعِ نظم فرمودہ اند ان کو ایسے طریقے سے نظم کیا ہے کیا کیا ہے نظم کیا ہے یعنی ان کی ایسی طریقے سے نظم بنائی ہے اشعار بنائے ہیں بوضعِ نظم فرمودہ اند ایسے طریقے سے ان کو نظم کیا ہے یعنی ان کے اشعار بنائے ہیں نظم بنائی ہے کہ برزبطِ حرکات اور امثلہ مشتمل است کہ وہ حرکات کے ضبط پر اور مثالوں پر مشتمل ہے دیکھو یہ آگے نظم آ رہی ہے یہ مصنف جو ہیں ان کے استاد ہیں مولوی سید محمد صاحب بیل انہوں نے یہ نظم لکھی اور اس میں سلاسی مجرد کے مستر کے اوزان کو جمع کر دیا تاکہ طلبہ کو یاد کرنے میں آسانی ہو کیونکہ سلاسی مجرد کے مستر کے کوئی ذابطے نہیں ہیں تو بس اوزان کو جمع کیا اور صرف اوزان ہی نہیں مثالوں کو بھی جمع کیا مسلم بتلایا فعلن تو اس کی مثال شعر میں دے دی قتلن فعلا تو دعو فعلتن دیکھو دوسرے شعر میں آ رہا ہے رحمتن فعلان اس کی مثال کیا دے دی لیان بھئی پہلے وزن ذکر کرتے ہیں اور پھر آگے اس کی مثال بھی دے دیتے ہیں تاکہ وزن بھی طالب علم کو یاد ہو جائیں اور ان کے مثالیں بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوبارہ دیکھئے عبارت کہتے ہیں جناب استاذ مولی سید محمد صاحب اعلی اللہ درجاتی اکثر اوزان مسادر سلاسی مجرد را بوضع نظم فرمودہ اند کے برزبط حرکات اور امثلہ مشتمل است کہ میرے استاذ مولی سید محمد صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے سلاسی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان کو را بوضع نظم فرمودان انہوں نے ایسے طریقے پر نظم فرمایا ہے کہ برزبط حرکات اور امثلہ مشتمل است جو کہ حرکات اور مثالوں کے ضبط پر مشتمل ہیں یعنی حرکات بھی حیث میں ہے اور مثالوں پر بھی مشتمل است مشتمل ہے افادتن میں نویسم فائدہ دینے کے لئے میں اس کو لکھتا ہوں اس نظم کو میں یہاں درج کرتا ہوں تاکہ فائدہ آپ لوگ اٹھا لیں تو کہتے ہیں افادتن میں نویسم فائدہ دینے کے لئے میں اس کو لکھتا ہوں نویشتن کا معنی ہوتا ہے لکھنا میں نویسم میں لکھتا ہوں فائدہ دینے کے لئے میں اس نظم کو میں نویسم لکھتا ہوں وآین است اور وہ نظم یہ ہے آگے نظم دیکھئے یہ نظم یاد رکھو آپ نے زبانی یاد کرنی ہے سمجھ میں آیا اور اس کا تلفظ بھی خوب توجہ سے سنتے جائیں آپ کا تلفظ بھی بہترین ہونا چاہئے اور تلفظ سہینہ ہو تو سارا لطف ختم ہو جاتا ہے تو تلفظ آپ نے بہترین یاد کرنا ہے اور اب یہ عید کی چھوٹیاں آ رہی ہیں آپ کے پاس خوب وقت ہوگا روز اس کو دوہرائیں بھئی روز دوہرائیں دو تین دن میں یاد کر لیں دو تین دن میں آرام آرام سے بھی یاد کرنا چاہیں کر لیں اور پھر اس کو روز دوہرائیں اور ایک دوسرے ساتھیوں کو سنائیں تاکہ اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہے تو وہ پکی نہ ہو جائے بلکہ اس کی چہیل چار کیسے پڑھیں چہیل چار یاد رکھو فارسی میں چار کے لیے لفظ ہے چہار چہار یک دو سہ چہار لیکن اسی چہار میں کبھی تخفیف کرتے ہیں اور ہاں کو ختم کر دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں چار اور چہیل چالیس کو کہتے ہیں چالیس چہیل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو اسحال تفلی نکشت اچھا سلاسی مجرد چہیل چاہ سلاسی مجرد سے چوالیس وزن مصدر آمدہ مصدر کے اوزان آئے ہیں اے زی وقار اے وقار والے اے زی وقار اے وقار والے طالب علم کو خطاب کر رہے ہیں جو بھی اس نظم کو پڑے اس کو خطاب کر رہے ہیں کیا سلاسی مجرد چہیل وچار وزن مصدر آمدائی نون کے نیچے زیر پڑھیں گے وزن مصدر آمدائی زی وقار نہیں وزن مصدر آمدہ اے زی وقار یہ دوسری یا ہونی چاہیے تھی لیکن بارال آپ نے یاد رکھنا ہے اے ندا کے لیے ہے اے زی ہنسی مزاق کرتا رہے یاد رکھو ہنسی مزاق انسان کی عزت کم کر دیتی ہے ہنسی مزاق زیادہ نہیں ہونا چاہیے سنجیدہ رہنا چاہیے آپ بھی دیکھ لیں لوگوں کے اندر جو زیادہ ہنسی مزاق کرتا ہے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور جو سنجیدہ رہتا ہے اور باوقار انداز میں رہتا ہے تو لوگ اس کے عزت کرتے ہیں تو زی وقار وقار والا سنجیدگی والا دیکھئے بھئی السلاسی مجرد چہیل وچار وزن مصدر آمدہ اے زی وقار سلاسی مجرد سے چوالیس مصدر کے اوزان آئے ہیں اے زی وقار اے وقار والے فعلو فعلت فعلان بفتہ فعلو فعلان یہ وہ کس سے بدل جائے گا پیش سے فعلو فعلت فعلان فعلان کے نون کو ساکن پڑنا ہے سمجھ میں آیا بھئی کلم ہاتھ میں رکھو اور نشان لگاتے جاؤ جہاں جہاں میں جیسے پڑھوں یہ بعد میں پھر آپ کو آسانی ہوگی فعلو فعل چار آوزان ذکر کر دیئے کون سے فعل فعل فعلت اور فعلان یہ نون نظم میں ساکن ہے سمجھ میں آیا ویسے ساکن نہیں ہے لیکن نظم میں ساکن پڑھیں گے بفتہ کیا مطلب بفتہ کیا مطلب فتہ کے ساتھ یعنی آپ خود غور کر کے بنا لو نا شیر میں تو بات مختصر کی جاتی ہے کس چیز میں سب میں فتہ آ رہا ہے کس چیز پر فا پر تو یعنی بفتح اول کہلو اول کے فتحہ کے ساتھ یعنی سب میں اول پر کیا پڑو فتحہ فعل فا پر زبر فعل فا پر زبر فعل فا پر زبر فعلان فا پر زبر تو کیا گویا بفتح اول یعنی کہلو بفتح فا بفتح فا کے فتحہ کے ساتھ تو کہتے ہیں فعل 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 فعلان بفتح فتح کے ساتھ چار اوزان ذکر ہو گئے چار اوزان آگے چار مثالیں بھی ذکر کر دیں گے ہر وزن کی ایک ایک مثال جیسے قتل دعو رحمت لیان بفتح اسی طرح پڑھنا ہے جیسے پہلے میں فعلان میں نون ساکن پڑا تھا نا تو لیان میں بھی کیا کرو نون کو ساکن قتل دعو رحمت لیان بفتح قتل یہ کس وزن پر ہے فعل دعو فعل رحمت لیان فعلان یہ بھی بفتح کس کے ساتھ ہیں فتحہ کے ساتھ وہی بفتح اول یعنی بفتح ف قتل کا معنی ہے قتل کرنا اور دعویٰ کا معنی ہے دعویٰ کرنا اپنے حق کا مطالبہ کرنا یعنیوں کو مقدمہ کرنا دعویٰ رحمت کا معنی ہے رحم کرنا مہربانی کرنا لیان لیان کا معنی ہے کسی کا حق چھپانا حق کسی کا حق نہ مان کسی کے حق سے انکار کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں لیان بھئی لیان آگے دیکھئے بھئی ہم بخواں در چارمی فتح دوم ہم بخواں ہم ہم کا کہتاہ رمہ کریں گے بھی بخواں یہ امر ہے امر تو پڑ کہتے ہیں کہ نہیں بی دا تو جان لے بخواں خواندن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا بخواں تو پڑھ در چارمی بھئی یاد رکھو اس کو سمجھ لو فارسی میں چہار کا مطلب چار اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں چوتھا تو میم آخر میں بڑھا دیتے ہیں چہارم چہارم کا کیا معنی چار نہیں چوتھا جو چوتھے نمبر پر آئے اس کو کیا کہیں گے چہارم آپ کے ساتھی آ رہے ہیں پہلا آیا دوسرا آیا ابول دوم دیسرا آیا سیوم چوتھا آیا چہارم چہارم چوتھے نمبر پر تو اس کو چہارم توجہ ہے اس کو چہارم بھی پڑھتے ہیں اور چہارمی نون کا غنہ ہے یا نون ہی پڑھ لو چہارمین چہارم اور چہارمی ویسے غنہ ہے اصل کیا ہے یہاں پر غنہ چہارم کا معنی بھی چوتھا اور چہارمی چوتھا تو یہ چہارمی ہے اور پھر ہاں کو درمیان سے تخفیف کیلئے کیا کیا گرا دیا کیا بن گیا چار امی تو در چار امی آپ راہ کو ساکن پڑھیں یہاں شیر کے لئے در چار امی ہم بخواں در چار امی تو پڑ در چار امی کس میں چار امی کیا معنی لب چوتھا چوتھا چوتھے میں تو پڑ فتح دوم دوسرے کا فتح چوتھے وزن میں چوتھا وزن کونسا ہے چوتھا وزن اوپر کونسا ذکر ہوا فعلان اس میں فتح دوم بھی پڑتو کیا معنی دوسرا لفظ کیا ہے عین پر اوپر اس وقت کیا ہے ویسے ساکن ہے لیکن اس میں فتح بھی پڑو یعنی فعلان میں دوسرا وزن کیا بنا لو فعلان عین پر زبر پڑو یہ پانچویں وزن ہو گیا کتویں وزن آپ نے آوزان بھی گننے ہیں چوالیس وزن پورے کریں گے وہ اس میں تو فعلان بھی پڑو اور اس میں دوسرے پر فتح یعنی فعلان بھی پڑو عین سالس دان بفتح عین سالس تیسرے کا عین تیسرا کون ہے تیسرا فعلت فعلت اس تیسرے کا عین جو ہے دان دان کا کیا معنی جان لے بھی دان تو جان لے وہ با الگ ہے دان الگ ہے تو با کبھی جوڑ دیتے ہیں کبھی نہیں جوڑتے تو عین سالس دان تیسرے کے عین کو تُو جان لے بفتح کس کے ساتھ فتح کے ساتھ اس وقت وہاں تیسرے میں عین پر کیا ہے ساکن ہے فعلت آپ اسی کو فتح کے ساتھ بھی جان لو فتح کے ساتھ بھی پڑو فعلت غلبت جیسے تو فعلت بھی آیا ہے وَقَسْرَهَمْ بَفَتْحُ کسْرَهَمْ اور کسرہ کے ساتھ بھی یعنی اسی میں عین پر فتحہ بھی پڑو اور کسرہ بھی پڑو یعنی فعلت بھی پڑو تو تین وزن ہو گئے فعلت فعلت اور فعلت تین وزن ہو گئے اچھا تو یہ کل کتنے ہو گئے آوزان بھائی پہلے تھے فعل میں ایک ہی وزن فعلہ ایک ہی وزن اور فعلت میں تین وزن فعلت 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 کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے اور فعلان میں دو وزن فعلان اور فعلان ساتھ اوزان ہو گئے تو کہتے ہیں ہم بخواندر چارمی فتح دوم عین سالس دا بفتح و کسرہم بخواندر چارمی فتح دوم چوتھیک میں دوسرے کا فتحہ بھی پڑو عین سالس دا بفتح و کسرہم تیسرے کا عین فتحہ اور کسرہ کے ساتھ بھی جان لے فعل و فعلہ فعلتن فعلان بکسر اسی طرح کے ہیں لیکن فا کے نیچے اب زیر ہے فعل و فعلہ فعلتن فعلان بکسر کس کے ساتھ کسرہ کس کا کسرہ ہے فا کا دیکھو فا میں کسرہ آگیا فسق و ذکرہ نشدتن حرمان بکسر اب ان کی مثالیں بھی ذکر کر دیں فسق یہ کس وزان پر فعل ذکرہ فعلہ نشدتن فعلتن حرمان فعلان تو یہ چار اوزان اور ہو گئے کتنے ہو گئے ساتھ اور چار گیارہ اوزان اچھا فسق کا معنی ہے نافرمان ہونا نافرمان فاسق کس کو کہتے ہیں جو نافرمان ہو اللہ کا نافرمان ہے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا گناہ کرتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے بھئی تو فسق نافرمان ہونا ذکرہ یاد کرنا یاد کرنا مصدر ہے نا مصدر والا ترجمہ کرو یاد کرنا نشدتن فعلتن نشدتن کا معنی ہے بھولی ہوئی چیز یاد آنا اسی طرح قسم کھانا بھی اس کا معنی ہے بھولی ہوئی چیز یاد آنا یہ معنی یاد رکھنے آپ نے بھئی تو نشدتن کا کیا معنی ہے بھولی ہوئی چیز یاد آنا اور اسی طرح قسم کھانا بھی حیرمان حیرمان کا معنی ہے محروم ہونا ان سب کے نیچے عموان فارسی میں ترجمہ دیئے ہوئے ہیں تو اگر کئی سمجھ میں آرہا ہے تو بس اسی پر نشان لگتے جاؤ تو حیرمان کا کیا معنی ہے محروم ہونا دیکھو اب پڑھنا کیسے ہے وہ بھی غور سے سنتے رہیں فعل 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 فعلان بکسر فسق ذکران نشدتن حرمان بکسر باہ پر زبر پڑھ فعل 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 فعلان بکسر نشدتن حرمان بکسر کسرہ کے ساتھ یعنی اول کے کسرہ کے ساتھ یعنی یوں کہا فا کے کسرہ کے ساتھ آگے دیکھئے فعل 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 فعلان بزم شغل بشرا قدرت غفران بزم بھئی یہ بعین ہی وہی وزن ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور اوپر فعل اور فعل کے بعد واؤ ہے یا نہیں اوپر والے مصروں میں تو یہاں بھی واؤ ہونا چاہیے یہاں واؤ لکھ لیں بھئی فعل کے بعد واؤ لکھیں فعلہ سے پہلے اور فعلتن کے بعد یہاں کیا ہے واؤ نہیں یہ اوپر والوں میں کہیں ہے نہیں حالانکہ وزن سب کا ایک جیسا چل رہا ہے تو یہ وہ درست نہیں ہے کتابت کی غلطی ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے فعل 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 فعلان بزم شغل بشرا یہاں شغل بشرا لام کے بعد بھی واؤ کریں دیکھو اوپر سب میں ہے یا نہیں قاتل و دعویٰ فسق و ذکرا تو یہاں بھی واؤ آنا چاہیے شغلو بشرا قدرتن اور آگے واغفران ہے یہ واؤ نہیں ہونا چاہیے قدرتن غفران بزم کتنے اوزان ہو چکے گیارہ آپ دیکھئے بھئی فعل 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 فعلان بزم یہ کس کے زمے کے ساتھ ہیں فا کے زمے کے ساتھ ہیں تو چار یہ ہو گئے کتنے ہو گئے پندرہ ہو گئے پھر ان کی سب کی مثالیں بھی دے رہے ہیں شغل شغل کس وزن پر فعل بشرا فعل قدرتن فعلتن غفران فعلان شغل کا معنی مشغول ہونا مسروف ہونا بشرا اس کا معنی ہے خوشخبری دینا خوشخبری دینا بشارت دینا قدرتن قدرتن کا معنی ہے رنگ میلا ہونا مٹیالہ ہونا پانی کھڑا ہوا تھا کہیں پر اور مٹی نیچے بیٹھی ہوئی ہے پانی صاف ستھرا ہے آپ نے اس میں ہاتھ مارا تو مٹی مل گئی ساتھ تو پانی کیا ہوا میلا ہو گیا مٹیالہ ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے قدرتن میلا ہونا غفران افران کا معنی ہے بخشنا معاف کرنا ترمہ سمجھ میں آ گیا پندرہ اوزان ہو گئے آگے دیکھئے بھئے مفعلا مفعل فعل فعلو لتست مفعلا اچھا یہاں تک ہم نے جو پڑے نا آپ نے فعلتن گولتا آئی تھی یا نہیں دوسرے شعر میں فعلتن آپ نے تنوین پڑی آگے کیا آیا تھا فعلتن یہاں پر بھی تنوین پڑی آگے کیا آیا تھا فعلتن وہاں پر بھی تنوین پڑی آگے جتنے گولتا آ رہی ہیں آپ نے ان کو ساکن پڑنا ہے کیا پڑنا ہے آگے مفعلتن اس کو مفعلتن نہیں پڑنا شعر کے لیے وزن کے لیے کیا پڑیں گے مفعلہ 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 پڑیں گے ٹھیک ہے ہاں اگر اس مفعلہ کے آخر میں سین تا ہوتا جیسے آ رہا ہے فعلولہ آ رہا ہے یعنی اسی شعر میں مفعلہ مفعل فعل فعلولہ اور آگے است آ رہا ہے اور است کا حمزہ نہیں ہے اور میں نے طریقہ بتایا تھا جب است کا حمزہ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں ما قبل والے خر پر زبر پڑتے ہیں تو یہاں پر بھی تا پر زبر پڑیں گے فعلولہ فعلولہ تست فعلولہ تست تو جہاں ایسا ہو وہاں آپ نے تا پر زبر پڑنی ہے ورنہ باقی جتنی تا آ رہی ہیں غالباً وہ ساری ساکین ہیں بھئی تو کہتے ہیں مفعلہ مفعل فعل فعلولہ تست من قب مدخل طلب قیلولہ تست مفعلہ مفعل فعل یہ فعلہ لام پر زبر ہے اس پر زبر کو سکون سے بدلیں جزم سے فعل مفعل مفعل فعل فعلو لتست من قب مدخل طلب یہ طلب کی باہ پر بھی جزم لگائیں باہ پر زبر غلط لگا ہوا ہے یہ زبر نہیں آئے گا بھئی ماضی کا سیغہ یہ نہیں ہے یہ مصدر ہے اور شیر میں ساکین پھر پڑھیں گے تو طلب باہ پر جزم لگا دیا منقبت منقبت کا معنی تعریف کرنا کیا معنی تعریف کرنا مدخل کا معنی داخل ہونا داخل ہونا طلب طلب کا مطلب طلب کرنا چاہنا قیلولت قیلولا قیلولا کا معنی ہے دوپہر کو آرام کرنا یہ سنت ہے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لئے آرام کرنا یہ سنت ہے اور والد صاحب رحمہ اللہ عجیب ان کے اللہ نے سنتوں پر عمل شوق اور جذبہ نصیب فرمایا تھا سنتوں پر اتنی باقائدگی سے عمل ہوتا تھا کہ بیان سے باہر ہے بیان سے باہر ہے ہم لوگ تو سنتوں کو پڑھ لیتے ہیں عمل کوئی کوشش بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر سستی ہو جاتی ہے رہ جاتی ہیں لیکن وہ ہاں والد صاحب کوئی سنت ہو اور رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا تھا بھئی بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ان کا کوئی عمل ہوتا ہے کسی بات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ عمل کے بارے میں والدہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ عمل سنت ہے ہم حیران ہوتے ہیں کہ پڑھتے پڑھاتے ہم ہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ سنت ہے تو فرماتی آپ کے والد صاحب یوں کرتے تھے اور ان کا کوئی بھی عمل سنت کے بغیر نہیں ہوتا تھا جب وہ اس طرح باقائدگی سے کرتے معلوم ہوا یہ سنت ہے بھئی اور پھر تحقیق ہم کرتے تو حیران رہ جاتے واقعی وہ سنت ہوتی بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ قیلولہ سے بات چلی قیلولہ میں بتایا سنت ہے اور والی صاحب اس پر باقائدگی سے حمل کرتے تھے تمام زندگی ان کا معمول رہا ہر سنت پر کھانا کھاتے تھے پلیٹ ایسی صاف کرتے تھے کہ تقریبا یوں معلوم ہوتا تھا دھولی ہوئی ہے بھئی ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ پلیٹ میں کچھ سالن تھوڑا سا بچ گیا ہو تھوڑا معمولی سا بچ جائے نہیں بلکہ زیادہ سالن دیا جاتا تو فرماتے سالن کم کر کے لاؤ اتنا ہی لیتے جتنا کھا سکتے اور پلیٹ کو بلکل صاف کر دیتے تھے بھئی اگر تھوڑے فاصلے پر رکھیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا یہ دھولی ہوئی پلیٹ ہے اس میں کس نے کھانا کھایا ہے بھئی تو یہ قیلولہ بھی سنت ہے اور اس پر عمل کرتے تھے اور یہ نہیں کہ باقاعدہ اس وقت سو جاتے تھے نہیں نہیں ہر وقت مطالعہ کرتے تھے تو اس وقت دوپہر کے وقت کتاب اٹھاتے اور لیٹ جاتے مطالعہ کرتے ہی لیٹ جاتے اور اسی میں اگر نیند آگئی تو تھوڑا سا سو گئے اور وہ بھی اس حال میں کہ کتاب ان کے سینے پر کھلی ہوئی پڑی ہوتی اور وہ سوئے ہوتے ورنہ اگر نیند نہ آئی تو اسی میں وقت گزر گیا لیکن سنت پر عمل ہو جا کرتے تھے وہ ہمیشہ بتایا تو قیلولہ کیا مانا دوپہر کو آرام کرنا ہاں یہ بتا پہلے یہ بتاؤ منقبہ کس وزن پر ہے مفعل مدخل مفعل طلب فعل قیلولہ فعلولہ آگے دیکھئے بھئی فعلولہ فعلولہ ہم فعال حوزان سمجھ میں آرہے ہیں فعلولہ ہم فعال ہم فعال نحو قینونہ شہادت ہم کمال نحو قینونہ شہادہ ہم کمال قینونہ کا معنی ہے ہونا ہونا قینونہ کس وزن پر ہے فعلولہ بھئی ایک وزن تو نہیں بن رہا یہ پھر ایک یا کو حضف کر دیا تو کیا بن گیا قینونہ تو اصل میں یہ کیا تھا قینونہ تو یہ فعلولہ وزن پر ہے اور شہادہ یہ کس وزن پر ہے فعالہ اور کمال فعال تو یہ کتنے اوزان ہو گئے ٹھہرو ابھی آگے بھی آرہے ہیں ہم فعالیہ ازی اوزان بدان فعالیہ کو بھی انہی اوزان سے جان لو ہم فعالیہ ازی اوزان بدان فعالیہ کو بھی انہی اوزان سے جان لے پس کراہیہ شدہ موزون آن پس کراہیہ ہو گیا اس کا اور کراہیہ ہے اس کا موزون یعنی جو اس وزن پر آیا گیا ہے وزن پر آیا ہے کتنے اوزان پہلے گزرے تھے پندرہ آپ دیکھو کتنے ہو گئے مفعال مفعال فعال فعلول فعلول ہم فعال ہم فعال اور فعالیہ کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے تو پندرہ اور آٹھ تیس تو کراہیہ یہ کس وزن پر ہے فعال اور کمال فعال اور شہادہ فعال اور کینونہ فعلول فعلول کینونہ کا معنی ہے ہونا ہونا وہ کانہ سے ہے کسی چیز کا ہونا شہادت شہادت کا معنی ہے گواہی دینا گواہی دینا کمال کمال کا معنی ہے کامل ہونا پورا ہونا تمام ہونا فعال یعنی کراہیہ کراہیہ کا معنی ہے ناپسند کرنا نفرت کرنا ناپسند ہونا یہ کیا ہے کراہیہ کراہیہ تیس آوزان ہو گئے آگے دیکھئے عین اول دیکھ رہے ہیں عین اول کیا مطلب پہلا عین درہما مفتوخ خان سب میں مفتوخ پڑو پہلا عین سب میں مفتوخ پڑو پہلا عین کیا مطلب کیا کوئی دوسرا عین بھی آ رہا ہے کسی میں کسی میں دو عین ہیں نہیں تو معلوم ہوا یہ عبارت درست نہیں یہاں واو ہونا چاہیے عین اول عین کے بعد واو لگائیں رہ گیا ہے اب عبارت صحیح بن گئی عین اول درہما مفتوخ خان عین اور اول کو عین اول کو درہما سب میں مفتوخ خان مفتوخ پڑو مفعلا میں عین پر کیا ہے فتح اور اول شروع میں کون ہے میم میم پر بھی کیا ہے فتح یہی تو کہہ رہے ہیں عین اور اول دونوں میں فتح پڑو عین پر بھی اور مفعل میں بھی عین پر کیا مفعل فتح اور اول یعنی میم پر بھی فتح فعل عین پر فتح اور اول کون ہے فا ہے اس پر کریں گے باقی آگے چلو عین پر کیا ہے فتح اور اول جو فا ہے اس پر بھی کیا ہے فتح فعال میں بھی عین پر فتح اور فا اول ہے وہ اس پر بھی فتح فعال میں بھی عین پر فتح اور اول یعنی فا پر بھی فتح اور فعال یعن پر فتح اور اول اول درہما مفتوح خوان عین اور اول کو سب کے اندر مفتوح پڑو عین رابع گشت مستثنہ ازاں عین رابع چوتھے کا عین چوتھے کا عین گشت مستثنہ ازاں وہ مستثنہ ہے گیا ہے ان سب سے وہ ان سب سے مستثنہ ہے چوتھے نمبر پہ جو وزن آ رہا ہے اس کا عین اس حکم سے مستثنہ ہے یعنی وہ عین مفتوح نہیں اور وہ کونسا ہے چوتھے نمبر پر فعلولہ فعلولہ کا عین اس حکم سے مستثنہ ہے باقی تو سب میں بتا دیا کہ عین اول درہما مفتوح خوان عین کو بھی اور پہلے حرف کو بھی سب کو کیا پڑو مفتوح لیکن چوتھے کا عین گشت مستثنہ ازاں وہ اس سے مستثنہ ہو گیا ہے وہ اس سے مستثنہ یعنی اس حکم سے مستثنہ کہتے ہیں جس کو ایک حکم سے نکال دیا جائے مثلا میں کہتا ہوں درجہ رابعہ والے میرے پاس آئے سوائے زید کے تو دیکھا میں نے زید بھی درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے لیکن میں نے اس کو نکال دیا کہ وہ نہیں آیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے سب کے عین پر کیا پڑو فتحہ لیکن جو چوتھے نمبر والا ہے اس کا عین اس حکم سے مستثنہ ہے یعنی وہاں فتحہ عین پر نہیں ہے بلکہ وہ عین ساکن ہے کتنے آوزان ہو گئے تئیس تئیس آگے دیکھئے بھئی مفعیلا مفعیل یہ عین پر زبر ہے مفعل ہے نہیں نہیں مفعل نہیں ہونا چاہیے مفعل تو اوپر گزر گیا مفعل تو اوپر گزرایا نہیں ہاں تو یہ مفعیل ہے بھئی مفعیل عین کے نیچے زیر ہے جو پھر دیکھئے اس زیر کو مفعیلا مفعیل فعل فعلو فعلو و تست تا پر زبر پڑھیں گے فعلو و تست مفعیلا مفعیل فعل فعلو و تست محمیدہ مرجع خانق جبرو و تست محمیدہ کس وزن پر ہے مفعیلا مرجع دیکھا اس میں بھی جیم پر زبر ہے یہ کتابت کی غلطی ہے جیم کے نیچے زیر لگائیں مرجع کس وزن پر مفعیل خانق فعل فعلو فعلو یہ لام پہ پیچھلے مصرے میں آؤ فعلو یہ لام کو ساکین کرو فعل فعلو فعلو جو ہے نا فعلو نہیں فعل فعلو لام کو ساکین کرو تو اسی طرح خانق خانق میں بھی قاف کو ساکین کرو بھئی تو مرجع کس وزن پر مفعیل خانق فعل اور جبرو فعلو بات سمجھ میں آرہی ہے تو بارہ سنیں مفعیل مفعیل فعل فعلو محمیدہ مرجع خانق جبرو محمیدہ کا معنی ہے تعریف کرنا تعریف کرنا مرجع رجوع سے ہے لوٹنا لوٹنا خانق خانق کا معنی ہے گلہ دبانا کسی کا گلہ گھونٹنا تو اس کو کیا کہتے ہیں خانق گلہ گھونٹنا گلہ دبانا جبروت جبروت کا معنی ہے تکبر کرنا تکبر کرنا نکلیا بھئی آگے دیکھئے ہم فعیلا ہم فعلو فعلہ ہم فعلہ ہم فعلو فعلہ چون قطیعہ ہم ومیزو کازبہ فعلہ فعل اور فعلہ چون قطیعہ قطیعہ کس وزن پر فعلہ ومیز کس وزن پر فعل اور کازبہ فعلہ قطیعہ کا معنی ہے تعلق توڑنا قطعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے توڑنا تو اسی سے قطیعہ ہے تعلق توڑنا تعلق توڑنا ومیز ومیز کہتے ہیں یہ بادلوں میں جو بجلی کی چمک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ومیز بھئی کیا کہتے ہیں ومیز جیسے عمرو القحس کہتا ہے اصاحی ترابرقن اُری جیسے ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے ہاتھوں کو دائیں بائیں تیزی سے کوئی ہلائے جیسے ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے تح با تح تاج پہنے ہوئے بادلوں میں تح با تح تاج پہنے ہوئے بڑے گہرے بادل تھے اور بادل ایک بوسرے کے پر تو یوں لگ جائے جیسے تاج پہنے ہو کبھی یہ ایسی صورت بن جاتی ہے تو جیسے اون باد بجلی جب چمکتی ہے تو دیکھو دائیں بائیں ایک دم پھیل جاتی ہے یا نہیں بھئی تو ایسی یہ جیسے ہاتھوں کو تیزی سے دائیں بائیں انسان حرکت دے تو اصاحی ترابرقن اُری قومیزہ قلمعیل یدین فی حبیم مکللی اچھا تو ومیز کی بات چل رہی تھی ومیز بروزنے فاعل اور یہ کسے کہتے ہیں بجلی کے چمک اور قاذبہ بروزنے فاعلہ یہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں کذب سے ہے کذب جھوٹ بولنا اچھا یہ کتنے آوزان ہو گئے مفعلا مفعل فاعل فعلوہ ہم فعیلا ہم فعیلو فاعلہ کتنے آوزان ہو گئے ساتھ اور تئیس پہلے گزرے تھے کتنے ہو گئے تیس 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 اور سات تیس ہو گئے اب انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہتے ہیں این ہما بافتح اول کسر این کسر این این ہما بافتح اول یہ سارے جو سات وزن ابھی میں نے ذکر کیے بافتح اول یہ کس کے ساتھ ہیں اول کے فتحہ کے ساتھ ہیں دیکھو مفعل مفعلا میم پر فتحہ مفعل میں فی میم پر فتحہ تو ساروں میں اسی طرح پہلے حرف پر چاہے میم ہے چاہے فا ہے اس پر فتحہ ہے تو این ہما بافتح اول کسر این یہ سارے اول کے فتحہ اور عین کے کسرہ کے ساتھ ہیں عین رابع ساکن است اے نور این چوتھے کا عین جو ہے وہ ساکن ہے اے نور این اے میری آنکھوں کے نور یعنی اے میرے بیٹے اے میری آنکھوں کے نور طالب علم کو کہہ رہے ہیں اے نور این اے میری آنکھوں کے نور اے میری بیٹے یہ چوتھے میں کیا ہے وہ عین چوتھے کے عین ساکن ہے دیکھو سارے دیکھ لو ساروں میں عین پر کیا اول پر کیا آئے گا فتحہ اور عین پر کیا آئے گا کسرہ دیکھو مفعیلہ اول پر فتحہ اور عین پر کسرہ ما فعیل اول پر فتحہ اور عین پر کسرہ فعیل اول پر فتحہ اور عین پر کسرہ اور فعلو یہ چوتھے ڈمبر والا مستثنہ ہے اس میں اول پر فتحہ تو ہے لیکن عین پر کسرہ نہیں ہے بلکہ وہ ساکن ہے ہم فعیلہ فعیلہ میں بھی دیکھ لو فا پر فتحہ ہے تو عین پر کسرہ فعیل میں بھی فا پر فتحہ ہے تو عین پر کسرہ فعیلہ میں بھی فا پر فتحہ ہے تو عین پر کسرہ تو کل تیسہ اوزان ہو گئے تو کہتے ہیں این ہمہ با فتح اول کسر عین یہ سارے کے سارے اول کے فتحہ کے ساتھ اور عین کے کسرہ کے ساتھ ہیں عین رابع ساکن است اے نور عین چوتھے کا عین جو ہے وہ ساکن ہے اے نور عین اے میری آنکھوں کے نور مفعول مفعول ہم مفعول تست مملکہ مکذوب ہم مکذوب تست مملکہ کس وزن پر مفعول مکذوب مفعول مکذوب مفعول مملکہ کا معنی ہے مالک ہونا کسی چیز کا مالک ہونا مکذوب اور مکذوب ان کا بھی معنی ہے جھوٹ بولنا کازیب کا معنی بھی جھوٹ بولنا مکذوب کا معنی بھی جھوٹ بولنا تو دیکھا مکذوب مفعول وزن آیا تو کبھی ایسا ہوگا مفعول وزن آئے گا آپ نے فورا نہیں کہہ دینے کہ یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے بلکہ کبھی کبھار اس وزن پر مصدر بھی آ جاتا ہے کم ہے لیکن آتا ہے یہ جیسے پیچھے گزا تھا کازیبہ دیکھو فاعل اس میں فاعل کا وزن آیا تھا یعنی مونس کا وزن آ گیا تو اس وزن پر بھی کبھی مصدر آ جاتا ہے اور اسی طرح آپ نے پڑھا ومیز فاعل فاعل وزن تو صفت مشبہ کا ہے کریم شریف لیکن معلوم ہوا اسی وزن پر کبھی مصدر بھی آ جاتا ہے اسی طرح پیچھے پڑھا مرجع مرجع دیکھا یہ بظاہر لگتا ہے شاید یہ اس میں ظرف ہے لیکن پتا چلا کبھی اس وزن پر مصدر بھی تو یہ اوزان آپ نے یاد کرنے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وزن پر مسادر آتے ہیں بھئے تو کہتے ہیں مفعول مفعول ہم مفعول مملک مقذوب ہم مقذوب اتست ہم فعول ہم فعول ہم فعول توجہ ہے ہم فعول فا پر زبر ہے پھر آگے فا پر پیش ہے ہم فعول ہم فعول ہم فعول ہم فعول جی اس فعول کے بعد واہ ہونا چاہیے بھئے واہ لگائیں بھئے فعول کے بعد واہ اور آگے چون قبول اس قبول کے بعد بھی واہ لگائیں اگلے مصرے میں آپ دیکھئے بھئے اب صحیح پڑھا جائے گا ہم فعول ہم فعول ہم فعول صحیح پڑھا جا رہا ہے یا نہیں ہم فعول ہم فعول ہم فعول چون قبول ہم مہوب ہم دخول قبول بروزنے قبول بروزنے فعول مہوب بروزنے فعول اور دخول بروزنے فعول تو قبول کا معنی ہے قبول کر لینا مان لینا محوبہ کہتے ہیں سرخ و سفید ہونا یہ لغت میں مجھے یہ لفظ نہیں ملا لیکن بارال انہوں نے اس کا معنی لکھا ہے حاشی کے اندر سرخ و سفید ہونا عرب کے ہاں مردوں میں سفید رنگ پسندیدہ تھا سفید رنگ لیکن وہ سفید جو سرخی مائل ہو اس میں تھوڑی سی سرخی بھی ہو بلکل سفید رنگ یہ بھی پسندیدہ نہیں بلکہ کس طرح کا ہو کچھ سرخی مائل رنگ ہو وہ پسندیدہ ہے اور اسی طرح عورتوں میں وہ سفید رنگ جو تھوڑا سا زردی مائل ہو وہ پسندیدہ ہوتا تھا بلکل سفید پسندیدہ نہیں سفید رنگ ہو لیکن تھوڑا سا کس کی طرف مائل ہو زرد رنگ کی طرف اور مردوں میں جو سرخ رنگ تو جو مرد بڑا خوبصورت ہوتا حسین جمیل سفید اچھے رنگ والا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا سرخ و سفید رنگ والا ہے سرخ و سفید رنگ والا ہے میں نے بتایا نا مردوں میں کون سا پسندیدہ رنگ ہے سفید اور سرخی کی طرف مائل ہو تو کیا کہتے ہیں یہ بڑا سرخ و سفید رنگ والا ہے اسی کو کہتے ہیں محوبہ سرخ و سفید ہونا تو بارا لغت میں مجھے یہ لفظ نہیں ملا تو قبول بروزنے فعول محوبہ بروزنے فعولہ اور دخول بروزنے فعول آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں این ہما بافتح اول زم عین یہ سارے اول کے فتحہ اور عین کے زم یعنی پہلے خرف پر فتحہ ہے کتنے آوزان ہیں ساتھ چھے چھے مفعولہ مفعول مفعولہ فعول فعولہ اور ہما فعول یہ چھے وزن ہیں یہ سارے ان سب میں کہتے ہیں اول پر کیا ہے فتحہ ہے اور عین پر زم اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری دو میں تو فا پر زم ہے فعولہ اور فعول توجہ ہے تو وہ اگلے مصرے میں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں خامس و سادس بیدان بازم بازمتین پانچوان اور چھٹا جو ہے بیدان تو اس کو جان لے بازمتین کس کے ساتھ دو زموں کے ساتھ یعنی اس میں فا اور عین دونوں پر زمہ ہے باقی چار کے اندر اول پر فتحہ اور عین پر زمہ ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں این ہما با فتح اول زم عین خامس و سادس بیدان بازمتین یہ سب کے سب اول کے فتحہ اور عین کے زمہ کے ساتھ ہیں پانچویں اور چھٹے کو تو جان لے دو زموں کے ساتھ وہاں فعول اور فعول دونوں میں زمیں ہیں عین پر بھی اور فا پر بھی ہم فعل دیگر فعال ہم فعال چون صغر دیگر دیرائی ہم فصال ہم فعل دیگر فعال ہم فعال چون حدن دیگر بغایا ہم سوال توجہ ہے ہم فعل دیگر فعال ہم فعال چون صغر جیسے صغر یہ کس وزن پر فعل دیرائی فعال فصال فعال اسی طرح ہم فعل دیگر فعال ہم فعال چون حدن دیگر بغایا ہم سوال حدن یہ کس وزن پر ہے فعل فعل بات سمجھ میں آرہی اب تو آپ سرفی ہیں اصل میں کیا تھا اسی وزن پر لے جاؤ ہدائیون فعل پھر یا پر زمہ سقیل تھا اسے اس کو ماں قبل فتحہ تھا تو کس سے بدلا علف سے پھر علف اور نون نون تنوین میں اجتماع ساکنین آیا تو علف کو کیا کیا گرا دیا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں جی چون حدن تو حدن بروزنے فعل بغایا بروزنے فعالہ اور سوال بروزنے فعال تو صغر کا معنی ہے چھوٹا ہونا چھوٹا ہونا اسی طرح زلیل ہونا چھوٹا ہونا بھی اس کا معنی اور زلیل ہونا بھی دیرایہ دیرایہ کا معنی ہے جان لینا جیسے علم کا کیا معنی ہے جاننا اسی طرح دیرایہ کا معنی بھی جاننا فصال فصال کا معنی ہے بچے کا دودھ چھڑانا چھوٹے بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے اور دو سال کے بعد اس کو جو دودھ سے چھڑا دیتی ہے کھانے وغیرہ پر ہی بس لگا دیتی ہے تو اس دودھ چھڑانے کو کیا کہتے ہیں فیصال تو قرآن میں بھی ہے حملہ و فیصالہ تو یہ فیصال ہے وہ دودھ چھڑانا ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال چون ہدن دیگر بغایا ہم سوال ہدن کا معنی ہدایت دینا رہنمائی کرنا راستہ دکھانا ہدن کا کیا معنی رہنمائی کرنا راستہ دکھانا بغایا بغایا کا معنی ہے چاہنا بغای ابغی سے ہے چاہنا طلب کرنا سوال سوال کا معنی پوچھنا درخواست کرنا درخواست کرنا ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال فعل دوسرا فعالہ اور فعال بھی جیسے صغر چون صغر دیگر دیرایا ہم فصال جیسے صغر دیگر دیرایا دوسرا دیرایا بھی اور فصال بھی اچھا آگے دیکھئے اندریہا فتح عینو کس رفا اندریہا اصل میں تھا اندر این ہا اندر کا معنی بیچ میں این این کا معنی یہ اور جمع کیلئے فارسی میں کیا لاتے ہیں ہا این ہا یہ سب تو اندریہا اب سب کو ملا دیا اندریہا ان سب میں اندریہا ان سب میں فتح عین و کسر فا عین پر کیا ہے فتح ہے و کسر فا اور فا پر کسرہ درس وزن کتنے وزنوں میں تین وزنوں میں وزمہ فا درس جا اور فا کا زمہ ہے تین جگہ تین جگہ فا کا کسرہ عین پر تو فتحہ ہے سب میں دیکھو بھئی اندریہا فتح عین ان سب میں عین پر کیا ہے فتحہ ہے و کسر فا درس وزن اور تین وزنوں میں فا پر کسرہ ہے و زمہ فا درس جا اور فا کا زمہ ہے تین جگہ دیکھو کیسے فعل عین پر کیا ہے فتحہ فتحہ اور فا کے فا پر کسرہ فعالہ عین پر کیا ہے فتحہ اور فا کے نیچے کسرہ فعال میں بھی عین پر فتحہ اور فا کے نیچے کسرہ اور جبکہ اگلے تین میں فا پر زمہ ہے عین پر اسی طرح فتحہ چلے گا اور فا پر زمہ جیسے فعل عین پر فتحہ اور فا پر زمہ فعالہ عین پر فتحہ اور فا پر زمہ فعال عین پر فتحہ اور فا پر زمہ تو کہتے ہیں اندرین ہاں فتح عین و کسر فا درس وزن و زمع فا درس جا کہ ان سب میں عین کا فتحہ ہے اور کسر فا کا کسرا ہے درس وزن تین وزنوں میں و زمع فا درس جا اور فا کا زمع ہے تین جگہوں میں اچھا بھئی بھئی گن تو ہم رہے نہیں کتنے ہوئے تھے تیز تیز اور اس سے پچھلے والے بھی تو تھے پھر شروع سے گنو فعل و فعلا فعلتن فعلان یہ کتنے ہیں چار اور ہم بخواندر چار می فتح دو وم عین سالش دان بفتحہ و کسرا ہم تین وزن یہ بھی ہو گئے تھے سات پھر فعل و فعلا فعلتن فعلان گیارہ فعل و فعلا فعلتن فعلان پندرہ مفعلا مفعل فعل فعلو لتست فعلولا ہم فعلا ہم فعال ہم فعالیہ آٹھ ہو گئے پندرہ اور آٹھ تیز آگے مفعلا مفعل فعل فعلو و تست ہم فعلا ہم فعیلو فعلہ سات یہ ہو گئے تیز ہو گئے مفعولا مفعولا ہم مفعولتست ہم فعول ہم فعولا ہم فعول چھے ہو گئے چھتیس اب آیا ہم فعل دیگر فعالا ہم فعال ہم فعل دیگر فعالا ہم فعال چھے ہو گئے بے آلیس ہو گئے کل کتنے ہیں چھوالیس دو رہ گئے کہتے ہیں بعد آزاں فعلاؤ و فعولہ بفتہ بعد آزاں فعلاؤ و فعولہ و فعولہ وزن آن رغباؤ و جبورہ بفتہ رغباؤ بروزن فعلاؤ جبورت فعولت تو رغبہ کا معنی رغبت کرنا کسی چیز کا شوق ہونا جبورہ وہ جو اوپر گزرا تھا جبروت تکبر کرنا جبروت کا معنی بھی تھا تکبر کرنا اور جبورہ کا معنی بھی تکبر کرنا اور رغبہ کا معنی رغبت رکھنا شوق رکھنا تو کہتے ہیں بعد آزاں فعلاؤ و فعولت بفتہ وزن آن رغبہ و جبورہ بفتہ اس کے بعد فعلہ اور فعولہ ہیں فتح کے ساتھ کس کا فتحہ فا کا فعلہ فا پر فتحہ فعولہ فا پر فتحہ وزن آن رغبہ اور جبورہ بفتہ ان کا وزن کیا ہے رغبہ اور جبورہ فتح کے ساتھ دردوم تشدید و زم مرعین را دردوم دوسرا جو ہے کون ہے دوسرا فعولہ دو ذکر ہوئے نا تو کہتے ہیں دردوم تشدید و زم دوسرے میں تشدید و زم شد اور زم ہے مر عین را مر کا معنی خاص 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 عین کا یعنی خاص عین پر شد اور زم ہے فعولہ عین پر کیا پڑھ رہے ہو شد اور زم بھی ہے یہ ذکر کریں تو کہتے ہیں دردوم تشدید و زم مر عین را دوسرے میں خاص طور پر عین کا شد اور زم ہے وزن ہا شد ختم از فضل خدا سارے اوزان کیا ہوئے سارے اوزان شد ختم ختم ہو گئے از فضل خدا اللہ کے فضل سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی معانی کا پتہ چل گیا پھر سن لو غور سے بلکہ میرے ساتھ ساتھ ایک ایک شیر دوہر آؤ آپ کی زبان پر روا ہو جائے کوئی عراب حرکت لگانی ہے لگا لو تو آکے تاکہ یاد کریں تو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں از سلاسی مجرد چہیل و چار چہیل و چار وزن مصدر آمدہ اے زی وقار وزن مصدر آمدہ اے دوار فعل فعل فعلت فعلان بفتہ قتل و دعو رحمت لیان بفتہ ہم بخوان در چار می فتح دو اے دو ہم بخوان در چار می فتح دو اے دو بخوان عین سالس دان بفتح قصر ہم عین سالس دان بفتح قصر ہم دان یہ نون غنا پڑو سمجھ میں آیا بھئی بھئی پھر بڑو فعل 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 فعلان بزم شغل بشرا قدرت غفران بزم مفعل فعل فعلولت است مفعل فعل فعلولت است من قبا مدخل طلب قیلولت است فعلولا ہم فعالا ہم فعال نحو کہنونا شہادت ہم کمال ہم فعالیا عزیعوزان بدان پسکراہیا شدہ موزون آن عین اول درہما مفتوح خواہ عین رابع گشت مستثناء ازا مفعل مفعل فعل فعلو و تست محمد مرجع خانق جبرو و تست محمد مرجع خانق جبرو و تست محمد مرجع خانق جبرو و تست هم فعیلا ہم فعیل و فاعلا هم فعیلا ہم فعیل و فاعلا چکتیا هم و میز و کازبہ این ہما با فتح اول قصر عین عین رابع ساکن است اے نور عین مفعول مفعول ہم مفعولت است مملک مکذوب ہم مکذوبت است ہم فعولو ہم فعول ہم فعولو وہاں پڑھنا ہے ہم فعولو ہم فعول چون قبولو ہم مہوبا ہم دخول ایہما با فتح اول زمعین خامس و سادس بیدان با زمتین ہم فعال دیگر فعالا ہم فعال چون سغر دیگر دیرایا ہم فصال ہم فعال دیگر فعالا ہم فعال چون ہو دن دیگر بغایا ہم سوال اندری ہاں فتح عین و کسرفا درس وزن و زمع فا درس جا درس وزن و زمع فا درس جا بعد ازاں فعلاؤ فعولا بفتح بعد ازاں فعلاؤ فعولا بفتح وزن آراغباء جببورا بفتح دردوم تشدید و زمر عین را وزن حاشد ختم از فضل خدا اچھا بھئی آپ ایک ساتھی بھئی پڑھ دے ذرا مجھے پتا چل جائے کیسا آپ کرتے ہیں بھئی ذرا انچی آواز سے پڑھو بھئی صداح الرحمن السلاسی مجرد چہلے چہیلو چار السلاسی مجرد چہیلو چار وزن مصدر آمدہ ای زی وقار وزن مصدر آمدہ ای زی وقار فعل فعلاؤ فعلان بفتح قطر داوارحمت اللیان بفتح ہم بخوا درچار درچار می فتح دوم پھر پڑھو ہم بخوا درچار می فتح دوم فتح دوم پھر پڑھو دوم نہیں دوم واو پر شد پڑھو دوم ہم بخوا درچار می فتح دوم عین سالس عین سالس دان بفتح 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 کسر راہ پر زبر پڑھو جی بفتح کسر جی فعل فعلاؤ فعلت فعلان بکسر جی فسق ذکرہ نشدت حرمان بکسر جی فعل فعلاؤ فعلت فعلان بزم جی شغل بشرا قدرت غفران بزم شابش آگے بھئی آپ پڑھو بھئی اونچی آواز مفعلا مفعل فعل فعولت فعل یہ لام پر ساکن کرو یہ لام طلبہ اور فعلہ اسلام کو ساکن کرو فعل طلب لام پر جزم لگاؤ بھئی طلب کی با پر بھی جزم لگاؤ جی پڑھو مفعلا مفعل فعل فعلولت جی منقبہ بدخل مدخل طلب قیلولت جی مفعلا مفعل فعل یہ فعلہ لام پر زبر ہے اس پر زبر کو سکون سے بدلیں جزم سے فعل مفعلا مفعل فعل فعلولت منقبہ بدخل طلب یہ طلب کی با پر بھی جزم لگائیں با پر زبر غلط لگا ہوا ہے زبر نہیں آئے گا بھئی ماضی کی سیغہ یہ نہیں ہے یہ مصدر ہے اور شیر میں ساکن پھر پڑھیں گے تو طلب با پر جزم لگا دیا پڑھو مفعلا مفعل فعل فعلولت جی منقبہ بدخل طلب فعلولت جی فعلولہم فعل تم پڑھو بھئی مفعلا مفعلا مفعل فعل فعلولت ہاں فعلہ دیکھا پھر نہیں لگایا تم نے جزم جی مفعلا مفعل فعل فعلولت جی منقبہ بدخل طلب قیلولت جی فعلولہم فعل ہم فعل جوی نحو کینون شہادت ہم کمال شابش ہم فعالی ازی اوزان بدان جی پس کراہی شد موزون شدہ شدہ موزون پھر موزون پس کراہی شدہ موزون جی عین اول درہما مفتوح اخوان جی عین رابع گشت مستثناء ازان جی مفعلا مفعل فعل فعلو جی محمد مرجع خانک جبرو وط جی ہم فعیلا ہم فعیل وفاعل جی چونکہ تیعا ہم میز و قاذب شابش ای ہم با ای ہما ای ہما ای ہما بفتح اول بفتح اول ای ہما بفتح اول کسر عین کسر عین پھر پڑو ای ہما بفتح اول کسر عین جی عین رابع ساکن از ای نور عین پھر عین رابع ساکن از ای نور عین جی مفعول مفعول ہم مفعول تست جی مملوک مکزوب مکزوب کیوں پڑھ رہے مکزوب مملوک مکزوب ہم مکزوب تست جی ہم فعول ہم فعول ہم فعول جی چون قبول ہم مغوب ہم دخول پھر پڑو چون قبول چون قبول چون قبول ہم مغوب ہم دخول جی ای ہما ای ہما بفتح اول بفتح اول زمعین جی خامس و سادس بیداخ بازمتین بازمتین جی ہم فعال دگر فعال ہم فعال جی چون سغر دگر درایا ہم فصال جی ہم فعال دگر فعال ہم فعال جی چون حدن دگر بغایا ہم سوال جی اندر یا اندرین ہا یا ہے نقطہ غلط لگا ہوئے یا نون اور پھر ہا ہے یا نون اور ہا تو نون کا نقطہ بہت پیچھے ہونا چاہیے تھا جی اندری ہا بفتح عین اندری ہا جی فتح عین و کسرف اندری ہا فتح عین و کسرف درس وزن و زمع درس وزن و زمع درس جا درس وزن و زمع فا درس جا درس جا درس جا جی پھر پڑھو پھر فتح عین پھر کسرو فا درس وزنو درس جا جی کیا سے پڑھنا کیا مشکل ہے سے یک دو سے جی پھر پڑھو درس وزنو زمائی فادر سہ جا جی بعد ازا فعلاء فعلاء اسی پیش کو لمبا کر دو واؤ نہ پڑھو فعلاء فعولاء فعولاء پھر پڑھو بعد ازا فعلاء فعولاء بفتح جی وزن آ وزن آ وزن آ رغباء رغباء جبورہ بفتح وزن آ رغباء جبورہ بفتح جبورہ جبورہ بفتح پھر پڑھو وزن آ رغباء جبورہ بفتح جی دردوم تشدید زم مرعین رغباء دردوم تشدید زم مرعین رغباء درزم مین کو ساکین پڑھو جی دردوم تشدید زم مرعین رغباء جی وزن ہا شد ختم از فضل خدا از فضل خدا پھر پڑھو وزن ہا کیوں وزن ہا وزن ہا جی نون کو ساکین پڑھو جی وزن ہا جی وزن ہا شد ختم از فضل خدا شابش طریقہ سمجھ میں آیا اچھی طرح بہترین یاد کرنے تلفز غلط نہ ہو ایک گسرے کو سناو پہلے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں پھر یاد کرو پھر ہی سناو ایک ایک شیر اصلاح کرو اور سیاد کرتے جاؤ بھئی ٹھیک ہے پھر ایک دفعہ سارا جلدی جلدی سن لو بھئی اصلاح سی مجرد چہیلو چار وزن مصدر آمدہ اے زی وقار فعل 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 فعلان بفتہ قتل دعوار رحمت لیان بفتہ ہم بخوادر چار می فتح دوم عین سالس دا بفتح کسر ہم فعل 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 فعلان بکسر فسق و ذکران نشتتن حرمان بکسر فعل و فعلا فعلتن فعلان بزم شغل و بشرا قدرتن غفران بزم مفعل مفعل فعل فعلولت است من قبا مدخل طلب قیلولت است فعلولا ہم فعالا ہم فعال نحو کینونا شہادا ہم کمال ہم فعالیا ازین او زابدان بسکرا ہی شدہ موزون آن عین اول درہما مفتوح خوان عین رابع گشت مستثناء ازان مفعل مفعل فعل فعلو و تست محمد مرجع خنق جبرو و تست ہم فعیلا ہم فعیل و فعیلا چون قطیعا ہم و میزو کا زبا این ہما با فتح اول کسر عین عین رابع ساکن است نور عین مفعولا مفعول ہم مفعولت است مملکا مقذوب ہم مقذوبت است ہم فعولو ہم فعولا ہم فعول چون قبولو ہم محوبا ہم دخول این ہما با فتح اول زم عین خامس و سادس بدا بازمتین ہم فعل دیگر فعالا ہم فعال چون صغر دیگر دیرایا ہم فصال ہم فعل دیگر فعالا ہم فعال چون حدن دیگر بغایا ہم سوال اندر این ہاں فتح عین و کسرفا درس وزن و زمع فادر سے جا بعد ازاں فعلا او فعول بفتا وزن آ رغبا او جب بورا بفتا دردوم تشدید و زمع عین را وزن حاشد ختم از فضل خدا چلیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ سلاسی مجرد کے لیے کوئی مقررہ قائدہ نہیں ہے ہاں ان اوزان کو میرے استاذ صاحب نے جمع کیا ہے چوالیس وزن جمع کیے ہیں اس نظم کے اندر بھئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوالیس وزن ہی ہے سلاسی مجرد میں سلاسی مجرد کے باب چھے ہیں لیکن مصدر دیکھو چوالیس اوزان پہ آ رہے ہیں کتنے ہیں چوالیس چوالیس انہی چھے میں سے چھے باب یہی ہیں باب یہی چھے ہیں اور مصدر کتنی قسم کے ہو گئے چوالیس اور پھر یہ صرف چوالیس بھی نہیں ہیں یہ چوالیس جو ہیں جو زیادہ اور عام استعمال ہونے والے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مصادر ہیں بھئی تو چوالیس سے بھی زیادہ ہیں بھئی جبکہ سلاسی مجرد کے علاوہ جو ہیں یعنی سلاسی مزید فی ربعہ مجرد اور ربعہ مزید فی کے اندر ہیں اور روزانہ کم از کم کوئی چار چھے آٹھ اشعار یاد کریں تو ایک دو تین دن میں بہترین پوری ہو جائے گی نظم اور پھر ایک دوسرے کو سنائیں ایک ایک حرف میں غور کرنا ہے توجہ سے سننا ہے ساتھی کا کہیں غلطی آتی ہے اس کی اصلاح کریں بلکہ یاد کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو سنایا کریں پھر اس کے بعد یاد کیا کریں تاکہ یاد کریں تو زبان پر صحیح تلفظ جاری ہو بھئی اور یہ چھوٹیوں کے بعد اب عید کی چھوٹیاں آ رہی ہیں چھوٹیوں کے بعد آپ نے مجھے یہ نظم اس طرح سنانی ہے کہ کہیں اٹکنا نہیں ہے اٹک گئے یا سوچنے لگ پڑے تو اس کا مطلب ہے آپ روزانہ نہیں دہراتے رہے یاد نہیں ہے روزانہ دہرائیں گے تو اتنی زبردست یاد ہو جائے گی کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ اتنی زبردست ہمیں یاد ہے نظم بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ طریقہ ہے یاد کرنے کا ہمارے طلبہ بیچارے کمزور کیوں رہ جاتے ہیں وہ سبق یاد کرتے ہیں اگلے دن اگلا یاد کرتے ہیں اگلے دن اگلا یاد کرتے ہیں وہ پچھلا بولتا چلا جاتا ہے جب آپ اس کو روزانہ دہرائیں گے کم از کم ایک مہینے تک پچھلا سبق چلاتے رہو تو وہ ایک مہینہ جب دہراتے رہیں گے وہ اتنا ازبر ہو جائے گا کہ بھولے گئی نہیں پھر امتحان میں جا کر جب دوبارہ ایک دفعہ پھر دوہرہ لوگے تو پھر تو اور ازبر ہو جائے گا بھئی آئیے بھئی اور اب اردو کی کتاب میں سے بھی جدی جدی دیکھ لیجئے فائدہ کوفیین کے نزدیک مستر بھی مشتقات فعل میں سے ہے عبارت مل گئی فائدہ پھر دیکھئے فائدہ کوفیین کے نزدیک مستر بھی مشتقات فعل میں سے ہے لہٰذا وہ اسماء مشتقہ ساتھ بتاتے ہیں اس مسئلہ کی تحقیق فصل افادات میں آئے گی مستر سلاسی مجرد کے وزن کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں قاعدہ عین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کوئی قاعدہ مقرر نہیں اور غیر سلاسی مجرد کے وزن مقرر ہیں جیسا کہ آگے آئے گا جناب استازی مولی سید محمد صاحب اعلاللہ درجاتی ہی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے نے اپنی نظم میں مسادر سلاسی مجرد کے اکثر اوزان معا حرکات و امثلہ منضبط کر دیئے ہیں منضبط غلط لاظ بھئی ضبط کر دیئے ہیں سمجھ میں آیا امثلہ ضبط کر دیئے ہیں یہاں ضبط لفظ ہونا چاہیے ہم وہ نظم یہاں افادتا نقل کیے دیتے ہیں نظم ہے شغل بشرا قدرت غفران بزم مفعلا مفعل فعل فعلولت است من قبا مدخل طلب قیلولت است فعلولا ہم فعالا ہم فعال نحو کہنونا شہادت ہم کمال ہم فعالیہ ازی اوزان بدان پس کراہیا شدہ موزون آن عین اول درہما مفتوح خواں عین راب گشت مستثناء ازان مفعلا مفعلا فعل فعلوت است محمد مرجع خانق جبروت است ہم فعلا ہم فعلا فعلا چون قطعا ہم ومیزو کازبا این ہاں ما با فتح اول کسر عین عین راب ساکن است نور عین مفعلا مفعول ہم مفعولت است مملک مکذوب ہم مکذوبت است ہم فعولو ہم فعولا ہم فعول چون قبولو ہم مہوبا ہم دخول این ہاں ما با فتح اول زم عین خامس و سادس بدا با زمت این ہم فعل دیگر فعالا ہم فعال چون صغر دیگر دیرایا ہم فصال ہم فعل دیگر فعالا ہم فعال چون حدن دیگر بغایا ہم سوال اندر این ہاں فتح عین و کسر فا درس وزن و زمع فا درس جا بعد ازاں فعلا او فعول بفتا وزن آ رغبا او جب بورا بفتا دردوم تشتید و زم مرعین را وزن حاشد ختم از فضل خدا با سمجھ میں آگئی یہ اردو کی کتاب میں تقریبا میرے خل سارا حرکتیں بغیرہ ٹھیک لگی ہیں نظم کے اندر بھئی جہاں دیکھو ساکین میں نے بتایا ساکین پڑنا ہے انہوں نے وہاں سکون لگایا ہوا ہے بھئی چلیے جی چلیے بھئی اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام